اسلام علیکم ویورس آج میں پروفیسر رضا باز سر کے گھر پر آیا ہوں ان سے یہ پوچھنے کے لیے کہ نو روز کیا ہے اور ہندوستان کی عوام کو نو روز کیسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے آئیے چلتے ہیں ان کے پاس جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم ایک نئے مہمان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سر اسلام علیکم اور اپنا نام بتائیے سر میرا نام ڈاکٹر رضا باز ہے اور میں علیگر مسلم یونیورسٹی میں فیکلٹی آف تھیولوجی میں دپارٹمنٹ آف شیعہ تھیولوجی میں درستی طرف پڑھا تھا نو روز کے بارے میں بتائیے ہم کو نو روز کیا ہے اور ہندوستان کی عوام کو نو روز کیسے مرانی چاہیے کیونکہ بہت زیادہ کنفیوجن ہے رنگ کو لے کے ٹائم کو لے کے تو بہت زیادہ ہندوستان کی عوام کنفیوج رہتی ہے تو آپ بتائیے جی تو یہ آپ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت اہم سوال پوچھا ہے ہم سے اور اٹھایا ہے اور یہ ملکل صحیح ہے کہ اس میں لوگوں کو اکثر کنفیوج ہوتے لئے دیکھا ریا ہے دیکھیں اس چیز پر ڈسکس کرنے سے پہلے ہم صرف نو روز لفظ کو دیکھتے ہیں یہ ایک پرشین لفظ ہے فارسی کا لفظ ہے نو روز نو کے معنی فارسی میں نیو کے ہوتے ہیں نئے کے ہوتے ہیں اور روز کے معنی دن تو نو روز کے مطلب اردو میں اس کا جو لوس ٹرانسلیشن ہے وہ نیا دن یا انگریزی میں نیو ڈے تو یہ کیوں نیا دن یا نیو ڈے کا آ گیا ہے اس لیے کہ جو ایرانی کلنڈر ہے فروردین جو ان کا پہلا مہینہ ہے یہ اس کا پہلا دن ہے یعنی یہ ان کا نیو ڈیئر ہے اور اس کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں یعنی ایرانی لوگ اپنے کلنڈر کے پہلے دن کو نئے سال کو سیلیبریٹ کرتے ہیں نو روز کے نام سے تو دیکھئے ایران میں دو طرح کی رسمیں ہیں ایک ہے کہ جو اسلامیک تیوہار ہیں اسلامی رسمیں ہیں جو وہاں رائج ہیں اور کچھ جو ان کی کلچرل رسمیں ہیں تو یہ اس کا تعلق کلچر سے ہے ہاں اب میں یہ ضرور واقف ہوں کہ کچھ اسلامی روایات کو بھی اس سے جوڑ دیا گیا ہے کہ اس میں بہت سے چیزیں کہی گئی ہیں کہ یہ بھی ہوا تھا وہ بھی ہوا تھا وہ بھی ہوا تھا مثلا حضرت نو کی کشتی جو ہے وہ کوئی جوٹی پہ لگی تھی اور بہت سے متبرک باتیں جو اس سے چوڑ دی گئی ہیں تو ہمیں اس سے انکار نہیں ہے اور بہت سے ایسے ایام ہیں لیکن پہلی بات تو یہی ہے کہ نو روز ہی کو کیونکہ جو اسلامی کلنڈر ہیں وہ الگ ہے اور یہ جو ایرانی کلنڈر ہیں وہ الگ ہیں تو اسی دن کو اس سے جو ہے وہ چوڑ دینا یہ کہاں تک صحیح ہے یہ بھی محل نظر ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے یہ ایک کلچرل لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کلچرل تیوہار ہے یہ کوئی اسلامی تیوہار نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی بہت زیادہ اس کو ریلیجس ڈیوٹی کی طرح اس کو انجام دینا یا اس کو منانا میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے رہ گئی بات فاتحہ دلانا نظر دلانا وہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کا مقصد ہے غریبوں کو کھانا کھلانا یا اپنے احباب کو جو احباب کو کھانا کھلانا جس سے کرشکے اچھے ہوتے ہیں غریبوں کو کھانا کھلانا جو سماجی اعتبار سے ایک بہت اچھا عمل ہے ایک مستحسن عمل ہے جس کی قرآن و حدیث میں تعقید کی گئی ہے تو نظر دلا دینا نیاز دلا دینا اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے کوئی بری بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اسی دن ایک خاص معین وقت پر معین رنگ کلر کے اعتبار سے چیزوں پر نظر دلانا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں ہے غیر ضروری بات ہے اور ہم کو ایسی چیزوں کو بہت زیادہ ترویج سے زیادہ تفلیق سے بچنا چاہیے اس لیے کہ ان چیزوں کا تعلق شریعت سے نہیں ہے ان چیزوں کا تعلق مذہب سے نہیں ہے اس کا تعلق کلچر سے ہے اور ویسے دین میں کچھ سیلیبریٹ کرنے سے کبھی منہ نہیں کیا ہے تو آپ سیلیبریٹ کریے لیکن اتنا ضرور ہے کہ سیلیبریٹ کریے تو سمجھ کے کریے کہ کیا کر رہے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ اس کو جو ہے وہ عیدے قربان کی طرح یا عیدل فطر کی طرح سیلیبریٹ کرنے لگے جس کا ایک ریلیجیس کنوٹیشن ہے جس کا ایک مذہبی بیکگراؤن ہے تو اس کا تعلق ہے اس کا جو بیکگراؤن ہے وہ کلچرل ہے یہ ایرانی قوم کا ہے اور وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس میں کوئی حرچ کی بات بھی نہیں ہے کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کرتے کوئی بری بات نہیں کرتے کوئی غیر انسانی حرکت نہیں کرتے اس دوران وہاں میں چھٹیاں ہوتی ہیں تاتیل ہوتی ہے لوگ جشن مناتے ہیں پہاڑوں پہ جاتے ہیں ایک دوسرے کو توفے دیتے ہیں ایک دوسرے کو کھانے پینے کی دعوتیں کرتے ہیں جو تمام چیزیں ایک مستحسا نمل ہے کوئی اس میں بری بات نہیں ہے تو ویسے کوئی بری بات نہیں ہے لیکن یہی کہ اس بات کی فکر کرنا کہ اتنے بچ کے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پہ فلا رنگ کی کوئی چیز ہو اس پہ نظر دلائد ہے میرے نزدیک یہ بیمانی ہے اور یہ بات میں پوری ذمہ داری سے تحرص کر رہا ہوں میں اس میں جو ہے کوئی حرچ کی بات لیکن میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ نظر نیاز دلانے میں فاطحہ دلانے میں کوئی حرچ کی بات نہیں ہے مگر اس کے ساتھ وہ جو مذہبی جو وہ لگا ہوا ہے وہ اس کو کوئی وہ نہیں ہے یہ کوئی شرعی عید نہیں ہے یہ کوئی مذہبی عید نہیں ہے بلکہ یہ کہ یہ تمام چیزیں ہوتی آئی ہیں اگر کوئی چاہے تو اس کو منا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں یہی ہمارا پیغام ہے اور اسی طرح سے ہم کو نوروز کو لینا چاہیے اور اس سے زیادہ لیڈی کی ضرورت نہیں ہے تو سر کے ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ ڈکل کے آتا ہے یہ اسلام سے نوروز کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایرانی کلچر ہے تو بس یہی میرا ایک کہنا ہے کہ پلیز اس کو ایک اسلامی کلچر کے طور پر نہ منائیں آپ لوگ جیسے پروفیسر رضا عباد سر نے کہا ہے اسی طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کریں